میں نے بہت ہی مزیدار قسم کی مختلف طریقے سے دال بنائی ہے ماش کی اور یہ بہت ہی مزیدار ہے انشاءاللہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی یہ ہم نے کیسے تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چلیئے آئیے دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیسے تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ایک نئے طریقے سے ماش کی دال ویسے تو میں تین چار طریقوں سے آپ کو ماش کی دال بنانا سکھا چکی ہوں بازار والی بھی اور ڈھابا سٹائل کی اوریجنل ریسپیز میں آپ کو دے چکی ہوں اور میں ایک اپنے طریقے سے بھی بنا کر آپ کو دکھا چکی ہوں آج میں ایک اور طریقے سے دال بنا رہی ہوں جو میں اکسر گھر میں بناتی ہوں تو یہ ماش کی دال جو ہے وہ میں نے تقریباً تین سو کرام ماش کی دال لے لی ہے اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے اچھی طرح ساف کر کے دو تین پانیوں میں دھونے کے بعد آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ ساف ہے بلکل تو میں نے اس کو بھگو دیا تھا دو گھنٹے اور یہ کچھ پھول بھی چکی ہے اور یہاں پر ہلدی اور ہلدی شاہ کی چمچ میں نے نمک لیا ہے اور یہاں میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے آپ نے اس کو گرم پانی میں بوائل کرنا ہے تھنڈے پانی میں نہیں ڈالنا تو یہ میں نمک اور ہلدی اس میں ڈال رہی ہوں اس کو میں ہلدی ڈال کے اوبالوں گی تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ پیارا سا آ جائے تو اس میں اب میں دال شامل کرتی ہوں کیونکہ پانی جو ہو چکا ہے گرم تو اس کو میں گلنے تک پکاتی ہوں فل بوائل کروں گی اس کو میں فل گلے گی ہے دال تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے جی اوبر رہی ہے ہماری اچھے طریقے سے اور اب ہم نے یہاں پر جو مسالہ جات ہے وہ ایک چھوٹی سی پیاس جو ہے وہ میں نے باریک باریک کاٹ لی ہے ایک کھانی کے چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک چاہی کے چمچ پیسا ہوا دھنیا ہے ادی چاہی کے چمچ زیرا ہے ایک چاہی کے چمچ میں نے لال مش پوٹر لیا ہے ادی چاہی کے چمچ ہلتی ہے ایک چھوٹکی دو چھوٹکیاں میں نے کلونجی لے لی ہے ایک چھوٹکی میں نے جوائن لی ہے ادی چاہی کے چمچ جو ہے تھوڑا سا زیادہ اس سے نمک لیا ہے کیونکہ دال میں بھی ہم نے نمک شامل کیا ہے تھوڑا دیکھ کے ڈالنا ہے ہم نے دھیان سے ادی چاہی کے چمچ پیسٹا ہوا اگر مسالہ ہے اور ایک چاہی کے چمچ بھار کے میں نے ادھرا مش لے لی ہے یہاں پر ہم نے پانچ کھانے کے چمچ جو ہے وہ رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے اس میں ڈالتے ہیں پیاز اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا اس ڈال میں تو پیاز ہم براؤن کر کے باہر نکال لیں گے گولڈن براؤن کرنی ہے ہم نے اس کو فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے تاکہ یہ آرام سے ہماری کرسپی سی ہو جائے پیاز جو ہے دیکھیں جی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم اس کو فٹا فٹ باہر نکال لیں گے پیاز جو ہے یہ ہماری یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا اس کا اصلی کلر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت پیاری سی ہماری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے اور پیاز کو اچھی طرح اچھے طریقے سے کرسپی گولڈن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیاز کو بہت ہی باریک کٹیں اس کو ایک مناسب آنچ پر فرائی کریں بہت لو نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو آنچ ہے فریم جو ہے آپ کا اور اس کو بروقت نکالیں یعنی کہ بہت زیادہ ڈارپ مت کریں اس کو جیسے ہی گولڈن ہونا شروع ہو آپ فوراں اس کو نکال لیں نکالتے وقت گھی کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے نچوڑ لیں اور اس کے بعد جب اس کو نکالیں تو کسی کاغذ پر یا کسی ایسی چیز پر پھیلا دیں جو اس کا سارا گھی جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ نچوڑ لیں اور اس کو پھیلا کر آپ میں رکھنا ہے تاکہ یہ کرکری ہو جائے ایک ہی جگہ جمینہ رہے یہ دیکھیں آواز سن رہے ہوں گے آپ اس کی یہ دیکھیں یہ کرکری ہے اب یہ تھنڈی ہو گئی ہے تو ہم اس کو اب میں اس کو پیس لیتی ہوں میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ آپ کو کلر جو ہے وہ ڈارک لگ رہا ہوگا لیکن یہ اتنا ڈارک مری ہے یہ کیمرا میں آپ کو لگ رہا ہے تو یہ ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب جب تک ہماری دال جو ہے وہ گلتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دال ہماری اوبل رہی ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو تب تک ہم یہاں اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ گھی وہی ہے جو ابھی میں نے اس میں پیاس فرائے کر کے نکالی ہے پانچ چمچ گھی تھا جو میں نے لیا تھا تو اب اس میں ہم لیسے ندرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے جی شامل کرتے ہیں لیسے ندرک کا پیسٹ جس میں لگ مانیا ہے پھوڑا سا ٹائم کریں گے اس کو یہ جو ہم نے پیاس براؤں کر کے پیسٹ لی تھی اس میں ہم 3 سے 4 پھانی کے چمچ گھی ہیں وہ دہی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ملا لگتے ہیں اس کو اس کو اچھے پیسٹ بنائیں گے اس کو ٹکے لگتے ہیں جو ہمارا ہو گیا ہے پھائے جو ہمارا ہو گیا ہے پھائے جو ہمیں ہم یہ پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں اس میں لگتے ہیں بسم اللہ الرمائم یا ہیم وہ سالہ پیسٹ ڈالتی ہو یہ تمام پیسٹ ڈال دیا ہے اب ہم تمام پیسٹ ڈال دیا ہے اب ہم تمام پیسٹ ڈال دیا ہے سکتے ہیں بہت ہی سمکل بہت آسان تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ لیکن بہت ہی مجھدار جرور بنائیے گا اچھے لگے گی اس کے لئے گا مزید لگو سے 5 درم اچھا پاکئے سے بھونڈ لیں گے مزید پڑھا پانی کا شینٹہ لگا کر اچھا طریقے سے بھونڈ لیں گے مصالہ کو اچھا طریقے سے بھونڈ گیا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تھوڑا سا لائٹ فش ہوا ہے یہ گھیر چھوٹ گیا ہے دل مکمل توڑا پہ گل چکی ہے اور اب ہم اسے دل شامل ہو گئے دل شامل کر دیئے اچھا طریقے سے مکس کریں گے ایسی پر پکائیں گے ہوتی زبردست ڈال زیار ہوگی اس ریسیپی کے ساتھ اب اس دال میں ہم جی شامل کرتے ہیں آدھا چھائی کی چمچ گرم سالہ پاوڈر اور اس کو دمکر لگا دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد جو ہے پاکٹی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں ماش کی دال گھر والی آج ہوتل والی نہیں ہے گھر والی دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے مختلف طریقے سے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ یہ ریسپی پر آپ کو پسند آئے گی اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو کڑنی سے لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آدم والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو بلوقت مل سکے اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں لیکن کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں اللہ حافظ